السلام علیکم علیکم السلام جی حضرت آپ کا مرید بات کر رہا ہوں حضرت بہت خوشی ہوئی آپ کے اپنے پروگرام دیکھ کر حضرت ہمیشہ کی طرح بہت معلوماتی پروگرام لگ رہا ہے اور بہت زیادہ منجوئن کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید اس میں آپ سے چیزیں پوچھتے رہیں گے حضرت آج آپ سے پوچھنا ہے کشمیر سے متعلق پڑا سا حضرت اگر اس پہ آپ رہنمائی فرما دیں اور روشنی ڈال دیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت کے بڑی دل خراش کپریں آ رہی ہیں وہاں پہ اور بس دل خون کے حصور ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے دور بیٹھ کے تو مسلمان اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے کیا ایسا عمل کریں چلتے پھرتے یا اسمائی طور پہ جس سے وہاں کی یہ مشکل اللہ پاک حل کر دے اور دوسرا حضرت حکمرانوں کے لیے حضرت کیا ایڈوائیس آپ کریں گے کہ وہ لوگ کیا ایسے ٹھوس اقدام لیں کیا ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں کہ جس سے یہ جو ایمپیس ہو گیا ہے ایک چیز ایک مسئلہ پھت گیا ہے اس کا کوئی اچھا حل سامنے آ جائے تو حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ظاہرے کہ پرگرام آپ بھی لوگوں کے نفعے کے لئے ہم نے شروع کیا ہے اور مقصد یہ کہتا کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ انٹرچ رہوں اور یہ جو وقت ہوتا تھا ہمارا عالمی ایشو کا پرگرام اس وقت میں ہوتا ہے اور بس اوقات جو وہ پرگرام جو اس میں گئے پا جاتا ہے تو ظاہرے کہ مختلف مشاقل ہیں ہماری بھی ہماری ہوسٹ کے بھی تو اس صورت میں ہم نے سوچا کہ ایک ہے جو ایک سائیڈ بھی پرگرام ہمارا جو ہے کالز آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ محبتیں دے رہے ہیں اور یہ ہمارا مقصد تھا اور باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یقین ہے بڑی دل خراج خبریں آ رہی ہیں بڑا دکھ ہے اور دل خون کے آنسوں روتا ہے اس لئے میں نے شروع میں اسی کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ بے رحمی ہیں کہ جو دنیا کے دلس کا سایہ جو ہے آ گیا اور وہ ایسا سایہ چھا گیا ہے اس بے رحمی کا کہ آج یہ سسکیوں اور آہوں کو سننے والا بھی کوئی نہیں رہا تو اس کے لئے جہاں تک آمال و اشغال کا تعلق ہے اس کے لئے اہل ایمان کو چاہیے کہ دو عمل کریں ایک تو سورت حدید سورت حدید روزانہ تین مرتبہ تلاوت کریں سورت حدید تین مرتبہ تلاوت کر کے وہ اہل کشمیر کے لئے کشمیر کی بیٹیوں کے تحفظ اور آمانت کے لئے دعا کریں سورت حدید کسی بھی ایک نماز کے بعد تیہ کر لیں اسے آپ بیٹھ کے حدید پڑیں اور دوسرا جو ہے سورت آل عمران آیت نمبر ون ففٹی فور سورت آل عمران آیت نمبر ون ففٹی فور یہ روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑیں اگر اکتالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو بارہ مرتبہ پڑیں تو جو وہ ظالم دشمن جو ہے وہاں پر حکمران جو ظلم و ستم کی چکی چلا رہے ہیں ان کی نیت کر کے ان ظالموں کا اللہ کیفر کرداد تک پہنچائے ان کی نیت کر کے اکتالیس مرتبہ یا بارہ مرتبہ اور یہ فجر کے بعد پڑھیں تو اگر فجر کے بعد نہیں تو پھر کسی بھی وقت یہ پڑھ لیں یہ دوسرا عمل اور تیسرا جو ہے یہ سورت آل عمران کے آیت نمبر ون ففٹی فور اسی کا شروع کا ٹکڑا ہے یہ چلتے پھرتے ان کی نیت کر کے اس کا وید رکھیں تو ان کی نیت کر کے باد الغمی آمانت نوازن باد الغمی آمانت نوازن کا وید رکھیں تو یہ تین آمال و اشغال پر آپ کاربند رہے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دعا کے اندر دعا کرتے رہے تاکہ آپ کا حصہ پڑھتا رہے کیونکہ کسی مومن مسلمان کی تکلیف پر دل کا تڑپ جانا یہ بھی مطلوب ہے اور یہ چیز کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہمیں بچا لے گا لیکن اگر ہمارا دل رویا بھی نہیں تڑپا بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اہل ایمان تڑپ رہے تھے اور یہ مومنین سارے جسر واحد کی طرح تھے کیا بات ہے کہ کشمیر کی بیٹیوں کے دپٹے کھینچے جا رہے تھے ماں بیواؤں کو جو ہے وہ جو تہتیک کیا جا رہا تھا یتیموں کو جو ہے وہ جو بے حال کیا جا رہا تھا نوجوانوں کی جانے لی جاری تھی اور تیرا دل تڑپا نہیں ہے تو ہمارے پر کوئی پھر جواب نہیں ہوگا اس لئے جو ہے یہ طرح شو کرنا یہ مومن کا حق ہے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ غیب سے جو ہے ایسے اسباب قائم کر دے کہ جس سے کشمیر کی بیٹیوں کو آزادی مل جائے اور دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہا کہ حکمرانوں کو کیا جو ہے وہ تجویز دیں حکمرانوں کو تجاویز جو ہے وہ اپنے مختلف پروگراموں میں بار بار دے چکا ہوں اور پھر یہ کہ حکمران جس طریقے سے اپنی جو بھی ڈپلومیسی کا دور ہے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سیاست اور دنیا کی روش کیا ہے اس کے مطابق وہ جس طرح سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی قابل قدر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے اچھے نتائج ظاہر کریں چاہاں جہاں عمران حکومت حوالے سے اقلامات کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور آج جیسے جمعے کے اندر بھی بارہ سے ساڑھے بارہ تک جو ہے وہ یومیں غم منایا گیا اور وہاں جو خاموشی کی گئی وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوا تو وہ اپنے طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ہی جو ہے وہ یو انو کی قرادات کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنے یہ کہاں سب درست لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو سخت اقلامات لینے کی ضرور ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ انڈیا نے 370 کو جب وہ معتل کیا اور 35 ایج ہے اس کو ختم کیا اور زبردستی وہ کشمیر کے اوپر چڑ گیا ہے تو جبکہ وہ ایک ڈسپیوٹ علاقہ ہے وہ گویا کہ ابھی متنازع علاقہ ہے دونوں کی اس کے اوپر نظر ہے دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی میرے حق میں فیصلہ ہو وہ کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ ہو ابھی یہ بات گفتگو آپس بھی اس پر ہو رہی ہے کہ یہ روٹی میری ہے کہ تیری ہے اب ایک آدمی زبردستی لے کے بھاگے دوسرا کوئی حق ہے اس کو چھینے تو بلکل اسی طریقے سے پاکستان اب وہ پاکستان کی افواج جانتی ہیں ریاست پاکستان جانتی ہے کہ آخر کیا اس کی پیچھے حکمت ہے تو جس طریقے زبردستی فوج داخل ہوئی اور یہ اس کو معتل کرنے کے بعد انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو بلکل اسی طریقے سے ان کو بھی حق پہنچتا تھا ان کو بھی حق پہنچتا تھا یہ بھی اپنے دو لاکھ فوج کشمیر کے بارڈر پہ پہنچا دیتے اور وہاں جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے اقدام کرتے جیسے انہوں نے گھس کے اقدام کیا کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ علاقہ ہے وہ ابھی جو ہے کسی کے حق میں اس کا فیصلہ نہیں ہے اب بہارت اس کا اپنا ٹوٹا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے ہم تو نہیں سمجھا ابھی تو یہ دونوں کے جھگڑے کا معاملہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا یہاں تک کہ اس کے علاوہ خارجی کو پابندی ہے ایسی وہ تک نہیں لگا ہوائی حدود جو ہے ہوائی حدود پہلے بند کر دی گئی پھر کھول دی گئی ہوائی حدود آج تو کھولی ہوئی ہیں اور جبکہ ہوائی حدود بند کرنا ان کے چاہتے جو ہے معاشی اور تجارتی تعلقات کا ختم کرنے پہ ان کو کتنا برا اثر ان کو پڑے گا اور پڑتا ہے تو یہ ساری اقدامات تو کم سے کم کرنے چاہیے لیکن اس حوالے سے حکومت وقت کیا سوچ رہی ہے بہت زیادہ دھیمہ دھیمہ وہ آگے بڑھ رہی ہے تو میرا نیخ خیال کہ اس سے کوئی اچھے نتائج سامنے آئیں گے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر عالمی عدالت وہ اگر کلبوشن کے کیس کے حوالے سے عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں تو کیا آپ عالمی عدالت میں جا سکتے آپ جو یونو کے سیکورٹی کونسل یونو کی پاور کو بھی آپ اب تک پہچان چکے ہیں اور سیکورٹی کونسل کی طاقت بھی آپ جانتے ہیں تو کیا ہوا سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کر دیا کہ کرفی اٹھا لیا جائے تو کیا کرفی اٹھا اٹھا نہیں اٹھا بلکہ وہاں جا کر جو آخری ترکش کا تیر تھا وہ بھی چلا گیا اس لئے اس کو مقدمہ بنا کر کیس بنا کر عالمی عدالت کے اندر آپ کو اب پیش ہو جانا چاہیے عالمی عدالت میں کیس ڈال دیا جائے دیکھو ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے اس طریقے سے تو جانوروں کو زیبان ہی کیا جاتا جیسے وہاں کیا جا رہا ہے تو جو انہوں نے تری سیونٹی کو معتل کیا آرٹیکل کو ترڈی فائیب ایک انہوں نے معتل کیا اور زبردستی قابض ہوئے تو یہ تو ایک عدالتی کیس ہے اور میں نے آج ہی سنا ہے کہ شاید انڈیا کے اندر بھی سپریم کورٹ کے اندر کسی نے یہ کیس دائر کیا ہے کہ یہ قانونی طور پر غلط ہوا تو بہت اچھی بات ہے اگر انڈیا کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس کو معتل کر سکے کیونکہ ہری سنگھ کے ساتھ پوری جو ہے وہ معایدہ یہ ہوا تھا کہ یہ اب یہ آرٹھری سیونٹی ہونے کے بعد پھر تھرڈی فائیو اے یعنی پہلے ٹیمپریری تھا پھر تھرڈی فائیو اے کے اس کو پرمنٹ کر دی آپ کوئی پارلیمنٹ اس کو توڑ نہیں سکتی تو یہ تو قانون کی وائلیشن تھی یا سپریم کورٹ کے اندر کیس ڈالا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب وہ الگ بات ہے انڈیا کی سپریم کورٹ وہ کسی پریشر کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی عدالت کے اندر اس کیس کو لے کے جائیں وہاں یہ کیس ڈالنے کے دیکھو ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ تری سیمنٹی کو اس طریقے سے وہ موطل کریں یا تھرڈی فائیو اے کو پامال کر کے اس طرح قابض ہو عالمی عدالت میں کیس ڈالے گا تو عالمی عدالت جب فیصلہ کر گی آپ کے کلبوشن کے حوالے سے عالمی عدالت آپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ نظر سانی کریں ذرا فوج و نظر سانی کر لے کلبوشن کے سلسلے میں تو آپ کے ہاتھ تو بند گئے نا تو کیا عالمی عدالت یقین ہے اس کیس کو بھی دیکھے گی اس لئے آپ یہ سیکورٹی کونسا یو این لو کی دیکھنے نہ دیکھے یہ میرا مشہہ ہے میرا مشہہ عالمی عدالت میں جا کر آپ اس کیس کو ڈال دیں اور وہاں پر پھر دیکھیں کہ وہ عالمی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے باقی ادھر جو ہے فیزیکلی طور پر وہاں جو کشمیر کی بیٹیاں ہیں وہاں جو یتیم بھوکے مر رہے ہیں ان کو کم از کم کھانے پینے کے سامان پہنچانے کی ریڈ کراس ریڈ کراس کی جو تنظیمیں ان سے حکومت وقت رابطہ کریں ان کو یہ ساری جزیں مہیا کر کے پہنچائے کہ بھئی وہاں بھوکے مر رہے ہیں گھروں کے اندر وہاں جو بیٹیاں بچیاں بھوکی مر رہی ہیں وہاں بھوکی مر رہی ہیں یہ کھانا وہاں پہنچاؤ یہ سامان رسل وہاں پہنچائے تاکہ وہاں کم از کم ان کو کھانے پینے کو تو ملے وہ تو نسل کشی ہندو تو نسل کشی چاہتا ہے کہ کوئی اسلے سے مار دیں کوئی بھوک سے مار دیں کوئی پیاس سے ختم ہو جائے تیاز حکومت کو یہ دو قدم اٹھانے چاہیے ایک عالمی عدالت میں کیس ڈالے اور دوسرا ریڈ کراس کے ذریعے سے وہ کھانے پینے کے سامان جو ہے وہاں پہنچائے اور آج دیکھے پوری دنیا میں کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جو یہ نعرہ لگا ہے کہ ہمیں مال دو ہم وہاں پہنچاتے ہیں سیریا کے لئے تنظیمیں کھڑی ہو گئیں فلسطین تک کے لئے کھڑی ہوئیں عراق تک کے لئے کھڑی ہوئیں لیکن برما تک کے لئے کھڑی ہوئیں لیکن اس انڈیا کے کشمیر کے لئے کوئی تنظیم کا اعلان نہیں ہوا کہ ہمیں اپنا کھانا پینا لالا کے جمع کراو ہم جو وہاں جمع کراتے ہیں کیا بات ہے کس چیز کا خوف ہے ہاں حکومت پاکستان یہ کر سکتی ہے کہ وہ ریڈ کرا سے رابطہ کرے اور کہہ جی یہ ہمارا سمانہ ہم آپ کو پہنچاتے ہیں وہاں ہماری یہ بہن و بیٹیوں کو جو وہ کھانا پہنچائے یہ دو کام حکومت کرے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی چیزیں اپنے وقت میں خود سالو ہو جائیں گی موسیقی